اسلام علیکم کیسے ہیں سب دوست ٹکٹ آگئے ہیں اچھا جناب آج کا ٹاپک ہے جرمن بلو پاسپورٹ یا ٹریول ڈاکومنٹ پر ٹریول کرنا اور افغانی بھائی ہیں بہت سارے ان کے سوال ہیں کہ پاکستان گورنمنٹ نے اب جی ویزے کا اعلان کیا افغانیوں کے لیے اور دوسرے دوست بھی ہیں جن کے پاس مظلم اسائلم کے یا کسی بھی وجہ سے ان کے پاس بلو پاسپورٹ ہے یا گری پاسپورٹ ہے ان کے لیے یہ ویڈیو ہے فل دیکھیں ان کے لیے مظلم بہت ہلپفل ہوگی ان کے لیے بہت سارے دوست پوچھتے ہیں ہم پاکستان جانا چاہتے ہیں مظلم کچھ افغانی یا ان کی فیملیز یا بیک گرونڈ پاکستان سے ہے مظلم ہم پاکستان جانا جاتے ہیں بلو پاسپورٹ پہ ہم ویزا لے کے پاکستان جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے تو مین چیز یہ ہوتی ہے بلو پاسپورٹ جو ہوتا ہے یا ٹریول ڈاکومنٹ گری یا بلو پاسپورٹ اس پہ سیکنڈ بیج میں آپ دیکھیں گے لکھا ہوگا کہ آپ کو یہ پاسپورٹ پاکستان کے لیے ویلٹ نہیں ہے یا اگر آپ افغانی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے بلو ٹریول ڈاکومنٹ پہ لکھا ہو یہ پاسپورٹ افغانستان کے لیے ویلٹ نہیں ہے اگر تو آپ لوگوں کے وہ پاسپورٹ پہ لکھا ہے یہ پاسپورٹ افغانستان کے لیے ویلٹ نہیں ہے افغانستان لکھا ہوا سیکنڈ بیج پہ تو اس کا مطلب ہے آپ پاکستان جا سکتے ہیں ویزر ویزا لے کے اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے ویزر ویزا اپلائی کریں پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے مطلب ناظرہ نے آن لائن ویزا شروع کر دیا آن لائن جائیں اپنا ویزا اپلائی کریں ویزا اپلائی کریں اور عام سے آپ کا دو اسے تین دن میں آن لائن ویزا آ جاتا ٹریول کر سکتے ہیں وہ ایشو نہیں ہے اور اگر آپ کے پاسپورٹ پہ لکھا ہے کہ پاکستان آپ ٹریول نہیں کر سکتے مضالب آگے سیکنڈ بیج پہ پاکستان لکھا ہوا پاک لکھا ہوتا ہے نا پیئے گے سیکنڈ بیج پہ اگر پاک لکھا ہوا ہے تو آپ اس پہ پاکستان ویزر نہیں کر سکتے ہو آپ پاکستانی ہیں ہو آپ افغانی ہیں انڈیان ہیں یا کسی بھی کنٹری سے ہیں تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا اگر آپ پاکستان ٹریول کریں گے اس پہ مضالب ہو سکتا آپ کا ویزا پروف ہو گیا آ جائے سمجھ رہے ہیں میری پاسپورٹ پہ اگر آپ کے پاکستانی یا افغانی لکھا ہے آپ پاکستانی لکھا ہے اور آپ پاکستان ٹریول کر لیتے ہیں اس پہ ہو سکتا ہے پاکستان گورمنٹ آپ کو ویزا پروف کر دے اس پہ مل جاتا ہے ویزا آپ کو اور لکھا ہے آپ نہیں جا سکتے پاکستان وہ لکھا ہے جرمن گورمنٹ نے پاکستان گورمنٹ نہیں لکھا ہوا پاکستان گورمنٹ ہو سکتا آپ کو پروول دے دے مسئلہ بن جانا ہے جرمن گورمنٹ کے ساتھ آپ کا جب چلے تو آپ نے جانا ہے چلے گے آپ نے کوئی پرابلم نہیں ہے واپس بھی آگئے ہیں جب آپ نے واپس آنا ہے ایدھر انہوں نے آپ کو پگڑ لینا ائرپورڈ پہ کیونکہ آپ کو اللہ نہیں ہے اس پر ٹریول کرنا نا انہوں نے ساو لکھا ہے پاکستان آپ ٹریول نہیں کر سکتے میرے پاس خود وہی بلو پاسپورٹ ہے ٹریول ڈوکومنٹ ہے میرے پرمنٹ بھی ہو گیا نہیں در لاسونگ لابنس بھی ہو گئی ہے مظلو تو میں نے تو خیر نیشنل بھی اپلائی کر دی ہوئی ہے تو وہ میں نے شون آس لینڈر بیوڑے سے میں نے آلریڈی پوچھا ہویا یہ چیزیں تو ایمی رسک میں مٹ ڈالیں واپس آئیں گے اٹلی فرانس ان کا اور ساہب کتاب ہے اٹلی سپین فرانس ان کے ٹریول ٹریول ڈوکومنٹ کا وہ اگنور بل کر دیتے ہیں جرمن کی امیگریشن بہت سخت ہے اگر آپ واپس جائیں گے واپس آتے ہیں ہو چلے جاتے ہیں ہواسپورٹ بے سوفڑ آپ سے انہوں نے ہر چیز آپ کی واپس لے لینی ہے ٹریول ڈوکومنٹ بھی واپس رکھ لینا ہے مظلوب آپ کے ٹریول ڈوکومنٹ کینسل کر سکتے ہیں جو آپ کا سٹیٹس ہوتا نا تو یہ چیز کو بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس کو لائٹلی مت لیا کریں ہم بہت سیادہ دوست ہیں جو ان چیزوں کو لائٹلی لیتے ہیں نا ان کے لئے مظلوب کہتے ہیں کوئی بات نہیں جھو گی دیکھی جائے گی مظلوب پہلی تو بات ہے پیپر بنتے بننے ایزی نہیں ہے نا یورپ میں کسی بھی گنٹری میں جرمن فرانس اٹلی سپین پرتگال کوئی بھی گنٹری لے لو ایزی پیپر نہیں بندے کہیں بھی جاؤ گے آپ پانچ سات سال آٹھ سال آپ گزارو گے پھر آپ کے بعد سال دو سال کا میں بھی کہڑ آدمی آئے تو یہ چیز بڑی ضروری ہے اگر آپ نے ٹریول کرنا ہے کسی کنٹری میں کوشش کریں جلدی سے جلدی اس کنٹری کی نیشنلٹی اپلائی کر لیں اگر نیشنلٹی کا ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی اس کا ٹائم پورا کر لیں تو ایمی یہ رسک مت لیں نا چھوٹے سے رسک کی وجہ سے آپ کا سٹیٹس آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا بہت دوست ہیں ویڈیو بنا بنا آگئے ٹریول ایجنسیوں مالے بتا رہے ہیں جاؤ پاکستان جاؤ ویزے مل رہے ہیں وہ آپ کے سٹیٹس کنسل کروانے کے لیے بیٹھے ہوئے یہ چیز ہے سوچ سمجھ گئے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے جن کے بعد ٹریول لوکومنٹ ہیں جرمنی یا یورپ کے کسی بھی کنٹری کے افغانی ہیں پاکستانی ہیں انڈین ہیں بنگلہ دیش نیپالین یہ سب کے لیے ویڈیو میں بھی ہیلپفل ثابت ہو سب کے حضرت شیئر کریں کومنٹس کریں کوئی اور سوال ہے کومنٹس کر دیں انسٹا پہ مجھے میسیج کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں مرانے والی نیکس ویڈیو سے آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم